ڈوگرہ میں جہاں اسسنٹ کمیشنر ملک مشتاق عالم طوانہ نے تجاوزات کے خلاف کاروائی کی وہیں اسسنٹ کمیشنر کی ہدایات پر لاہور سرگودہ روڈ پر دکانداروں کے جانب سے قائم کیے گئے تجاوزات کو ہٹا دیا گیا جبکہ دکانداروں پر بھاری جرمانے بھی آئیت کیے گئے رپورٹ کریں گے محمد عمران ناجائز تجاوزات کے خلاف اسسنٹ کمیشنر انیکشن لاہور سرگودہ روڈ پر قائم کی گئی ناجائز تجاوزات ہٹانے کے لیے اسسنٹ کمیشنر سبتراباد ملک مشتاق عالم طوانہ کی مینسپل کمیٹی اور پولیس کے ہمراک کاروائی دکانداروں کی جانب سے دکانوں کے آگے کئی فٹ تک قائم کی گئی ناجائز تجاوزات کو ہٹا کر سامان کو قبضے میں لے لیا گیا جبکہ دکانداروں پر بھاری جرمانے بھی آئیت کیے گئے اسسنٹ کمیشنر ملک مشتاق عالم طوانہ کے مطابق لاہور سرگودہ روڈ پر تجاوزات کے باعث ٹریفک کا نظام بری طرح سے متاثر ہے جس کے باعث ناجائز تجاوزات کے خلاف بلا امتیاز کاروائی کی گئی ہے دیسی صاحب نے بھی آج وزٹ کیا ہے ان کی بھی یہ ڈیریکشن تھی کہ اس روڈ کو مین کو کلیر کرنا ہے اس پہ آج ہم نے ایکشن شروع کیا ہے جس میں مینسپل کمیٹی اور پولس ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے بلا امتیاز کاروائی کر رہے ہیں یہ نہ صرف ٹریفک کے فلو کو خراب کر رہی تھی انکروچمنٹ اس کو مداثر کر رہی تھی بالکہ پبلک انکنوینئنس اور ایکسیڈنٹس کا بھی باعث بان رہی تھی اس پہ آج ہماری کاروائی شروع ہوئی ہے اس پہ ہم جو پختہ انکروچمنٹ والے ہیں ان کے خلاف ہم ان کو ہم ایرسٹ بھی کر رہے ہیں ایفی ایر بھی کروا رہے ہیں اسیسن کمیشنل کے مطابق ناجائز تجاوزات کے خلاف بلا امتیاز کاروائی کو ہر صورت یقینی بنائیں گے اور ناجائز تجاوزات قائم کرنے والے دکانداروں کے خلاف ایر کا اندراج بھی کروایا جائے گا تاکہ ناجائز تجاوزات کے خلاف کی گئی کاروائی کے مصبت نتائج برامد ہو محمد عمران